اسلامباد ریجن کے صدر ہیں رید الرحمان صاحب میں سے آج میں ملاقات کے لئے آئی ہوں جو بہت زیادہ کنٹریبیشن کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہاں پہ راشن بھی دے رہے ہیں اور مختلف کھانے کی چیزیں بھی دے رہے ہیں تو آئے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی حکومت نے تو جو پورٹل بنایا ہے اس کے ذریعے تو ابھی کچھ پروسیز میں ٹائم لگے گا لیکن ابھی تک انہوں نے کیا اقدامات کی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کی جو بہت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے آپ کو پتہ بڑا پریشر تھا کہ جی کرفیو کیا جائے لیکن خان صاحب کو خان صاحب کے پاس پلس ہے لوگوں کے دلوں کی انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ ہمارے مزدور لوگ ہیں جو دھیاری پہ کام کرتے ہیں اور دوسرے جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنی روٹی کے لیے جاتے ہیں اور کما کے واپس آتے ہیں اور جو کما کے لاتے ہیں وہی اپنے گھر والوں کو ڈیلی کھلاتے ہیں خان صاحب نے سوفٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کی اور آپ نے دیکھا ہوگا اسلامباد میں کہ ایز پر سوفٹ لوگ ڈاؤن زندگی بھی چل رہی ہے اور ہم نادار لوگوں کو اور جو دھیاری والے ہیں اور جو غریب لوگ ہیں ہم ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ تو ڈیٹا ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دوسرا ہم نے فوراں ایک لانچ کیا ہے ایٹ ون سیون ون ایٹ ون سیون ون میں آپ ریجسٹر کروائیں اپنا شناختی کارڈ اور وہ ایک ڈیٹا بیس ہوگا اور پھر اس سے رکوم کی ترسیل بھی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جس جن لوگوں کو راشن چاہیے جو کہ ڈرائی راشن جن کو چاہیے ہوتا ہے اس کے بھی ہم نے آپ کو پتہ ٹکنالوجی کا زمانہ ہے آپ کو پتہ جس ٹوٹا پھوٹا ہمیں پاکستان میں رہے اس میں یہ ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے کہ کتنے مزدور ہیں کتنے ورکر ہیں اور کتنے دھیاری پہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ جو لوگ پورٹی لائن سے نیچے رہتے ہیں اس کا ڈیٹا ہی کوئی نہیں ہے تو وہ بڑا ہمارے لئے مشکل تھا تو خان صاحب کی اسپیشل ہدایت کے مطابق انہوں نے اس کو انٹیگریٹ کیا اور لوگ ریجسٹر کروا رہے ہیں اور دھڑا دھڑا ریجسٹر کروا رہے ہیں اور یہ ایک واحد حل ہے کہ ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس آ جائے گا اور انشاءاللہ ہم ہر سیکٹر میں پچاس یونین کانسل میں پچاس پوائنٹس رکھیں گے ادھر سے مالی امداد بھی ہوگی ادھر راشن کی امداد بھی ہوگی انشاءاللہ اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورٹل تو آپ نے بنا دیا لیکن آپ کو بتا کہ دیٹا کولیکٹ ہونے میں سارا کچھ ہونے میں بیک ٹائم تو لگے گا ایٹیس کم ایک ویک آپ کو بتا کہ بہت سارے جو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بلکل ڈھکے چھپے ہیں اور سفید پوش ہیں جو باہر جا کے کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ ابھی ہمیں اس وقت راشن کی ضرورت ہے یہ کسی چیز کی تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیٹا نہیں اپنا اندراج اس طرح کروانا چاہتے تو کس طریقے سے آپ دیکھیں ادھر ہمارا رول ڈیفائن ہوتا ہے ہماری پریزنس ہر یونین کانسل میں ہے ہمارے پاس ایم سی آئے کے چیئرمنز ہیں ہمارے پاس کانسلز ہیں ہمارے پوری تنظیم ہیں میں پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے سے ہر یونین کانسل میں جا رہا ہوں اور ہمارے یونین کانسل میں جو چیئرمنز ہیں اور جو پریزنٹ ہیں اور جو اجتیمی تنظیم ہیں ان کو اگزیکلی پتا ہے کہ کون مستحق لوگ ہیں وہ ان کی لسٹ بناتے ہیں اور ہم اپنی مدد آپ سے ان لوگوں کو اور مخیر حضرات کے تعاون سے ہم ان لوگوں کے گھر جاتے ہیں یہاں ہم ان لوگوں کا ایک جگہ بلا لیتے ہیں وہاں بس پوری ان کی لسٹیں ہیں تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا یہ ایک چینل سے نہیں ہوگا یہ تین چار چینل ہمیں کرنے پڑیں گے ہم سے مل کے کرنا پڑے جی مل کے کرنا پڑے بہت بہت شکریہ رمان صاحب سے ملاقات کی ہے یہ لوگ یہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کا سامان بھی دے رہے ہیں اور جو راشن وغیرہ وہ بھی دے رہے ہیں لیکن میں نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو شرم کے مارے مطلب ہر ایک کو نہیں بتا سکتے تو میرا خواہد سے ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے عردگرد میں لوگ ہیں ان کا خیار رکھیں اپنی فیملیز کی طرف بھی دیکھیں اگر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوئے تو اللہ کے دیئے میں سے ہم سب کو بانٹیں شکریہ شکریہ